تو نمشکر دوستو اس سال جو لسون کی فصل کا ریٹ ہے بہت دوستو کافی اچھا ہے اور اگر آپ کو بھی لسون کا ریٹ اچھا چاہیے تو اس کے لئے دوستو آپ کو لسون کی فصل کو اس سمیں ہو رہے روگوں سے بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی دوستو آپ کو لسون کی فصل کا ریٹ اچھا ملے گا اور اس سمیں پر دوستو بلائٹ اور انہے روگوں سے لسون کو بچانے کے لئے اچھی سے اچھی دبا کو یوز کریں اور جس سے دوستو آپ کو تھوڑا خرچہ تو زیادہ ہوگا لیکن پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور یادی پیداوار اچھی ہوگی تو اس سے دوستو فائدہ بھی زیادہ ہوگی تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب لسون کی فصل 110 یا 120 دن سے اوپر کی ہو جاتی ہے تو اس سے اگلے کچھ دنوں کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے کی فصل میں کوئی روگ نہ ہو اور اس سمیں دوستو زیادہ تر بلائٹ کے سمجھ سے لسون میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دن کے سمیں تاپان بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بلائٹ کے ساتھ ساتھ تھرپس کا بھی زیادہ خطرہ اس سمیں لسون کی فصل پر ہوتا ہے تو آج کی ویڈے میں بات کرنے والے ہیں کہ بلائٹ سے لسون کو کیسے بچائیں اور تھرپس کو بھی اپنی فصل میں آنے سے کیسے روکے تو دوستو اس سمیں پر لسون میں سب سے زیادہ بلائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یدی آپ کی فصل میں جلسہ کا کوئی لکشن نہیں ہے لیکن یدی آپ کے پاس کے کسی کھیت میں بلائٹ کی سمجھ جائے تو دوستو وہے روک آپ کی فصل میں بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کو پہلے سے ہی جلسہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس سمیں دوستو سب سے زیادہ جو لسون کی فصل میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس میں ہے دوستو پودہ اوپر سے سوک رہا ہے یعنی دوستو پودے کی جو ٹپ ہے وہے اوپر سے نیچے کی طرف سوک جاتی ہے اور جس کے بعد دوستو پورا پودہ ایک دم سے سوک جاتا ہے اور اس کے بعد جو فصل ہے دوستو وہے بالکل ہی پیلی دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا دوستو اس سمیں لسون کی پتیوں میں بینگنی رنگ کے دبے دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو یہ ہوتا ہے purple blotch اور دوستو یہ روک دیرے دیرے کھیت میں فیلتا ہے اور اگر آپ نے اسے نہیں روکا تو یہ پورے کھیت میں فیل جاتا ہے اور جس سے دوستو کند کا وکاس بھی رک جاتا ہے اور جس سے آپ کا کند بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے دوستو اس بیماری کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دوستو جتنا زیادہ سمیں کے لیے فصل ہری بھری رہے گی اتنا ہی کند کا وکاس بھی زیادہ ہوگا اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس سمیں پر سنچائی کا زیادہ دیان رکھنا چاہیے یعنی کہ دوستو جب ضرورت ہو تب ہی آپ اپنی فصل میں سنچائی کریں اور ایسا اس لئے دوستو کیونکہ ایک تو کافی دن سے رات کو اوز بھی کافی زیادہ تھی اور بارش بھی بہت زیادہ ہوئی تھی اور جس کے کارن دوستو جو کھیت میں نمی ہے وہے کافی زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے دوستو آپ کی کھیت میں بلائٹ کی سمجھ سے آ جاتی ہے اور اس موسم میں لگتار نمی ہونے کی وجہ سے ڈاؤنی ملڈی اور پرپل بلوچ جیسے روگ لسون کی فصل میں ہو رہے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ لسون کی فصل میں بلائٹ یعنی جھلسہ کی سمجھ سے آپ کو اپنی فصل میں آنے سے کیسے روگ سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو ایمیسٹر ٹاپ کو لسون کی فصل پر سپری کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو آپ بائر کمپنی کے نیٹیو یا کسٹوڈیا فنگی سائیڈ کو بھی ڈال سکتے ہیں اور دوستو آپ کو ان فنگی سائیڈ کے ساتھ M45 فنگی سائیڈ کو بھی ضرور سے ملا کر کے سپری کرنا ہے جسے کہ دوستو آپ کو بلائٹ پر بہت اچھا ریزرٹ دیکھنے کے لئے ملے گا اور دوستو ان کا ڈوز آپ جیسے کہ ایمیسٹر ٹاپ کو آپ 200 ml پرتی اکڑ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور دوستو M45 کو آپ ڈائسو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو جو دوسری سمجھ سے آئے اس سمجھ آپ کو اپنی کھیت پر دیکھنے کو سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ہے دوستو تھرپس اور یدی تھرپس اگر ایک بار فسل پر فیل گیا تو دوستو اوت پادنہاتے سے بھی کم ہو جاتا ہے تو دوستو اس سمجھ آپ کو اپنی لسون کے فسل میں تھرپس کو کنٹرول کرنے کے لئے اچھے سے اچھے انسیکٹی سائیڈ کو یوز کرنا ہے جیسے کہ دوستو پولیس اور سیڈڈا انسیکٹی سائیڈ اور ان انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ دوستو آپ کولا بڑا سائیلو تھرن کو مکس کر کے سپریے کرنا ہے اور دوستو اس انسیکٹی سائیڈ کے علاوہ آپ دو کمپنی کے ڈیلیگیٹ یا فرے ٹریسر اور اس کے علاوہ سیموڈیس انسیکٹی سائیڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوستو یہ انسیکٹی سائیڈ تھوڑے مہنگے ضرور ہے لیکن دوستو ان انسیکٹی سائیڈ کا کام بھی کافی شانداد ہے اور دوستو آپ کو سپری کرتے سمیں صرف دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے ایک تو دوستو کسی بھی انسیکٹی سائیڈ یا پھر فنگی سائیڈ کا پورے پودے تک جانا بہت ضروری ہے اس لئے دوستو آپ سیلکون سٹیکر کو ضرور سے اپیوگ کریں اور دوسرا دوستو آپ کو سپری کرتے سمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پودے پر اوست نہ ہو دوستو سپری کے بیسٹ ریزلٹ کے لیے یدی آپ دن کے سمیں کے بعد اگر اپنی فصلوں پر سپری کرتے ہیں تو اسے دوستو آپ کا سو پرسنٹ ریزلٹ اپنی فصلوں پر ملتا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ ان دواؤں کو ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی میں ملا کے ایک اگڑ کے لیے یوز کریں اور یدی دوستو آپ کے فصل میں اگر بلائٹ اور ٹرپس کی سمسیہ زیادہ ہے تو دوستو آپ ان دواؤں کے کمبنیشن کو ساتھ دن کے بعد پھر سے اپیوگ میں لے سکتے ہیں اب اس کے بعد دوستو انت میں ضروری بات دوستو لسون کی فصل میں پی جی آر کا بھی یوز ہوتا ہے اور اگر آپ پی جی آر کو ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ہے دیکھ لے کی آپ کی جو لسون کی فصل کی گروہت ہے وہے کیسی ہے اگر دوستو آپ کی لسون کی گروہت اگر سامانے ہے تو پی جی آر کو نہ ڈالیں اور اس کے لیے دوستو آپ سیجنٹا کمپنی کے کلٹار سامی ٹومو کمپنی کے تابولی اور اس کے لیے دوستو آپ بی اے ایس اف کے لی ہوسن کو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے لیے دوستو یہاں اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائے ٹیک کیئر موسیقی